اداب ناظرین گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ اتیا مجیب شروعات کریں گے اسے خاص اردو خبرنامے کی سب سے پہلے نظر جالیں گے اہم سرکیو پر وزنی کشمیر کے سرنگر زلہ کے سنڈے مارکٹ علاقے میں گرنیٹ دھما کا متدد افراد ہوئے زخمی پولیس کی تحقیقات چار سنڈے مارکٹ میں بے گناہ خریداروں پر گرنیٹ حملہ تشویشناک وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا تھی آئی جی پی کشمیر جپٹی کمیشنر سرنگر نے حملے میں ہوئے زخمیوں کی عادت کی تبی سہولیات کی فرہم کو یقینی بنانے کی کتائی جمہو کشمیر میں کل سے اسیمبلی کا سیشن شروع تیاریاں زورو شروع سے جاری سیشن سے قبل تمام سیاسی جماعتوں کی میچنگ منفقی تو چلے یہ تھی کچھ اہم سرکیاں اب دیگر خبروں کی طرف بھی رکھ کریں گے جہاں پر وزنی کشمیر کے سرنگر زلے کے سنڈے مارکٹ علاقے میں گرنیٹ دھما کا ہوا جس کے نتیجے میں متدد افراد زخمی ہوئے اور یہ مصروف مارکٹ کے قریب ٹی آر سی کے پاس مشتبہ ملیچینٹو نے گرنیٹ فیکا جس سے کئی افراد زخمی ہوئے تمام زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر آیا گیا جہاں ان کی حالات مستحقیم بتائی جاتی ہے اور وہیں پر ایس ایم ایچ ایس اسپتال کے حکام نے تذبیق کی ہے کہ دس زخمی افراد اسپتال لائے گئے ہیں اور سب کی حالات مستحقیم ہیں ادھر پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لیا ہے اور حملہ واروں کو پکڑنے کے لیے بڑے پہمانے پر تلاشی محیم بھی شروع کر دی اور جبکی پاکی تحقیقات بھی پولیس کی طرف سے کی جا رہی ہیں وہیں پر جمعہ کشمیر کے وزیر علاق مربدلہ نے کہا کہ وادی کے مختلف علاقوں میں حالیہ دنوں میں حملوں اور جھڑکوں کی خبریں سرکھیوں میں چھائی رہی ہیں آج اتوار بزار سرنگر میں معصوم خریداروں پر گرنیٹ حملے کی خبر بہت تشویشناک ہے انہوں نے کہا کہ سکیوٹی داروں کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان حملوں کے سلسلے کو جلدہ جلد ختم کیا جا سکے تاکہ لوگ بغیر کسی خوف کے اپنی زندگی معمول کے مطابق گزار سکے اور وہیں پر آئی جی پی کشمیر نے آج سرنگر کے سیٹی اسپتال میں بم حملے کے زخمیوں کی عیادت کی انہوں نے متاثرین کی جلد صحت یابی کی دعا کی اور اس جرم کے ملزمان کے خلاف سخت کاروائی کا بھی وعدہ کیا وہیں دھماکے کے بعد جبٹی کمیشنر سرنگر ڈاکٹر بلال مہدین بٹ بھی ایس ایم ایچ ایس اسپتال پہنچے اور زخمیوں کی حالات معلوم کی اور طبی سہولیات کے فرہامی کو بھی انہوں نے یقینی بنانے کی ہدایت دی مہی پر ڈپٹی چیف منسٹر سرندر چودری کابینہ وزیر سکینہ ایتو اور احمل اے سناواری ہلال اکبر لوگ نے ایس ایم ایچ ایس اسپتال کا دورہ کیا انہوں نے سرنگر میں بم حملے کے زخمیوں کی سہت کے بارے میں معلومات حاصل کی اور ان کی خیریت در آفت دیکھئے یہ بات قسمتی ہے ہماری کی ہمارے یہ نوجوان بچے اور کچھ تھوڑ سے میڈل ایج کے لوگ ہیں یہ گرنیڈ حملے میں زخمی ہوئے ہیں اور مجھے اور میڈم سکینہ ایٹو جی کو ہونیبل چیف منسٹر صاحب عمر صاحب نے کہا کہ آپ وہاں جائیے اور دیکھئے ہم کیا مدد کر سکتے ہیں ہم نے سبیٹ نیڈ میڈم سے بھی بات کی ہم نے کہا اگر ان کو کوئی بیٹر ٹریٹمنٹ کے لئے کہیں بار یہ بھیجنا پڑتا تو اس کے لئے بھی گورنمنٹ کرے گی لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہم کر لیں گے تو لہٰذا دکھ کی بات ہے اور جیسے ہونیبل چیف منسٹر صاحب نے بھی آج کہا کہ یہ بند ہونے چاہیے کیوں ہو رہے ہیں روز روز کیوں ہو رہے ہیں جو سکیورٹی فورسز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہ خالی ہم ایک دوسرے پر ٹیپا ٹیپنی کریں گے اس سے بات بننے والی نہیں ہے ان کو روکنا پڑا ہی گا اور آتنگباد کے خلاف ہم لوگ ہیں نیشن کانفرس نے اپنے ورکڑوں کی اپنے لیڈروں کی قربانیاں دی ہیں اور ہمیشہ ہم لوگوں نے کبھی نہیں چاہا کہ جمہو کشمیر کے حالات خراب ہوں اور آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں آمن آئے شانتی آئے اور ہمارے لوگ جو ہیں جیسے آج نوجوان بچے پڑے لکھے بچے ہیں جو یہاں جکھمی ہوئے ہیں اور دو ایسے ہیں جو ابھی آپریشن ٹھیکٹر میں ہیں اب ہم وہاں تو جانا نہیں سکتے تھے لیکن بھگوان کہا کہ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ بھگوان ان کو ٹھیک کرے اور اچھے ہو جائیں اور تندوس ہو جائیں لیکن ایک بات ہے جرور ہے کہ جو یہ گھٹنے ہو رہی ہیں جب سے سرکار بنی ہیں یہاں سوچ ویچار کرنے کی ضرورت ہے اور کیوں ہو رہی ہیں اور کیسے ہو رہی ہیں اس پہ بھی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے اور ہم سوال کھڑا کر رہے ہیں تو سیکیورٹی جنسیز کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ہو رہا اور کیسے روکنا اس کو کیونکہ روکتا ہم کھالی ایک بیان دے دیں گے اس سے بات بن جائے گی نہیں آپ کو ایکشن لینا ہوگا تو لہٰذا امید کرتے ہیں کہ یہ اس جمع کشمیر کے اندر یہ آخری حادثہ ہو ایسے حادثے ہو نہ ہو ایک طرف سے آپ سوالات بھی کر رہے ہیں دوسری طرح آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات روکنے چاہیے تو کیسے روک سکتے ہیں میں نے وہی کہا سیکیورٹی فورس کو روکنے چاہیے کیوں نہیں روکنے چاہیے ان کو ان کو کسی لیے ہیں کسی لیے ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں کیا کھالی تماشا دیکھنے لیے کھڑے ہیں کہ ہمارے بچے جکمی ہو جائیں گے اور ہم دیکھتے رہیں گے یہ کبھی نہیں ہونے دے گی یہ سرکار کیونکہ ہم چونکے آئے ہیں ہم نومینیٹیڈ نہیں ہیں ہم الیکٹیڈ لوگ ہیں ہمیں کسی نے اپوائنٹ نہیں کیا ہمیں لوگوں نے اپوائنٹ کیا ہمیں لوگوں نے الیکٹر کے بھی جاتے اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ روکنے چاہیے سکرورٹی فورس کو اس کے پر ایکشن لینا ہوگا اور جو بھی یہ حالات بن رہے ہیں ان کو روکنا ہوگا یہ رو روز کی گھٹنا نہیں چلے گی ہم تو آئے ہیں اس لیے کہ اگر ان کو کچھ بھی ضرورت ہو کچھ بھی کرنا ہوگا ان کے لیے وہ گورنمنٹ بلکل تیار ہے یہاں ڈاکٹرز ہمارے بہت کابل ہیں ان لوگوں نے بھی کوشش کی ہیں کہ جلد ان کا علاج ہو سکے اور علاج چل رہا ہے سبھی پیشنٹ سے ہم ملیں سوائے دو کے جن کی جو سرجیری تھیٹر میں ہے تو اس لیے ہمیں جو بھی پاسیبل کرنا ہوگا وہ ہم ضرور کریں گے مرکزی وزیر پرلاج جوشی اور بھارتیا جنتہ پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹری ترنچوگ نے اس حملے پر افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس ماملے پر مرکزی حکومت اور جمع کشمیر حکومت سنجیدگی سے گور کر رہی ہے کٹنا دکھت ہے نندنی ہے کائرتہ پورن جو بھی دوشی ہے جو بھارت کے ناغری کو پر حملہ کر رہا ہے جن کے ہاتھوں میں اتھیار ہیں انہیں کبر میں پنچایا جائے گا یا جیل میں پنچایا جائے گا چھوڑا نہیں جائے شرینگر میں سنڈے مارکٹ میں بلاسٹ ہوا ہے تو گرنیڈ اٹیک ہوا ہے یہ تو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کچھ شکتیاں کام کرتے ہی رہتے ہیں لیکن بھارت سرکار اس میں بہت سکت سے کام لے رہے ہیں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جیرو ٹولرم ٹورج ٹرریزم یہی پالسی رکھ کے ہم آگے بڑھیں گے اور اس کو جو کچھ بھی کاریوائی کرنا ہے جمع کاشمیر سرکار اور ہمارے بھارت سرکار مل کے ضرور اس میں کاریوائی کریں گے تو یہ تو بہت پرانا سمجھ سا ہے لیکن اس کو جڑ سے اکڑ کے پھیک دینے کے لیے ہم سنگلتو گل یہ تو ایسے نیشنل سیکریٹی کا ایشو ہے کم سے کم یہ نیشنل سیکریٹی کے ایشو کے بارے میں کیونکہ چنانو ابھیے بھی ہوا ہے نیا سرکار آکے پندرہ بیس دن بھی نہیں تو چلے بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے سرنگر میں بی جی پی کور کمیٹی کا اجلاس منقید ہوا اسیمبلی اجلاس چار نومبر سے شروع ہوگا اس اجلاس میں پرلات جوشی ترنچگ سمیت کئی لیڈران نے شرکت کی اور اس موقع پر سننل شرمہ کو پارٹی لیڈر مقرر کیا گیا یہ اجلاس جمہ کشمیر کی پہلے اسیمبلی سیشن سے پہلے ہوا جو چھ سال کے وقفے کے بعد چار نومبر کو ہونے والا ہے حالی میں شامل ہونے والے جمہ کشمیر کے اسیمبلی انتخابات میں بی جی پی نے اب تک سب سے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے انتیس نشستیں ہیں وہاں پر انہوں نے جیت درج کی بی جی پی کانونساز پارٹی کے آج ہونے والے جلاس سے پہلے ست شرمہ کو جو ہے بھارتجندہ پارٹی نے یونینٹریٹری صدر مقرر کیا جبکہ رویندر رانہ کو پارٹی کے قومی کمیٹری کے رکن کا نام دیا گیا بی جی پی کے قومی جنرل سیکرٹری ارون سنگھ نے اس تقریری کا حکم جاری کیا اسے قبل رویندر رانہ جمہ کشمیر بی جی پی کی صدر تھی لیکن وہ اسیمبلی انتخابات دوزار چوبیس میں انتخابی حل کے اسیمبلی نوشیرہ سے سرندر چودری کے مقابلے میں شکست کھا گیا جمہ کشمیر میں کل سے اسیمبلی کا سیشن شروع ہو رہا ہے جس کی تیاریاں زورو شورو سے جاری ہے سیشن سے قبل تمام سیاسی جماعتوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور جہاں پر تیاریاں جو ہے زورو شورو پر دیکھنے کو مل رہی ہے اس لیے اس بار کا اسیمبلی سیشن کافی دلچسپ ہونے والا ہے اس سیشن کی تیاریوں کے حوالے سے ہمارے نمائندے عمران نائکو نے پرو ٹیم سپیکر مبارک گل سے خاص گفتگو کی جمہ کشمیر لیجنٹیو اسیمبلی کا پہلا اجلاس کافی عرصے کے بعد کل سے شروع ہو رہا ہے اور یہ یو ٹی کا پہلا اجلاس ہوگا سینگر کی لیجنٹیو اسیمبلی کمپلیکس میں ہمارے ساتھ ایکسکلیسیوی باتجیت کے لیے مبارک گل صاحب ہے جو کہ ایمیلے بھی ہے ایدگاہ کے اور اس وقت پرو ٹیم سپیکر بھی ہیں لیجنٹیو اسیمبلی کے مبارک صاحب بہت شکریہ آپ کا آج آپ نے یہاں پہ ریویو کیا ہے کل سے سیشن ہو رہا ہے شروع تو کس طرح کی کیا تیاریاں ہیں یہ جو ذمہاری میرے اوپر ہے کہ سیشن جو کل چلے گا اس کے لیے تیاریاں دیکھی آج میں نے میں خود آیا یہاں میں نے مانیٹر کیا کہ کیا کیا جو یہاں کیا ہماری جو جیزیں تھی ان پلیس رکھنی تھی وہ ہم نے ساری دیکھی اور میں نے خود بھی مانیٹر کیا میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جسے کوئی انڈسیمنٹ ہو یا کوئی اسمبلی کی تقدس کو پامال ہو جائے کچھ ایسا ہو جائے اس لیے میں نے خود آج بھی آیا کل بھی آیا تھا میں دو دن کنٹرسٹ لے آ رہا ہوں اور جب سے میں پلوٹی موسیپی کر بنا تو اس جن سے میں کنٹرسٹ لی یہاں آ رہا ہوں اور بڑا کوپریٹ کیا یہاں کے ملاجموں نے اور گورنمنٹ کے جو ایگزیکیوٹو ہیں انہوں نے بھی بڑا کیا میرے ساتھ یہ چلانے میں یہاں دیکھنے میں اور جو سسٹم بیٹھا تھا کافی عرصے سے یہاں بڑے چھ سال کے بعد پہلے بھی اسمبلی بہت کم چلی تو نیا یہ سلسلہ کرنا پڑا اس کے لئے مجھے آنا پڑا ہر روز یہاں دیکھنا پڑا اور میں خوش ہوں آج کہ جو چیزیں میں نے ان کو کہی تھی کہنے کے لئے جو ہمارا سیکٹری ہے اور ان کا سٹاپ ہے پرسلی مجھے جانتے ہیں اور ان کا مشکور ہوں کہ جو جو چیزیں میں نے ایڈنیفی کی تھی یہ ہونا چاہے انہیں وہ ان پر لیے سارا رکھا ہے مبارک صاحب بطور نیشنل کانفرنس کے ایک سینئر لیڈر کئی بار کے ایم ایل اے سپیکر ایکسپیرینس ایک سیشن شروع ہو رہا ہے سو انٹریسٹنگ یا دلچسپ کیا ہونے والا ہے اور یہ پہلا یو ٹی کا سیشن ہوگی نہیں نہیں میری بات سوئے جو ہم نے پراؤجنل جو کلنڈر دیا پراؤجنل کلنڈر میں ہم نے یہ کہا کہ پہلے دن جو ہونڈریبل سپیکر کا ایلیکشن ہوگا اور اور ایک پھر دوسرے دن ہم نے ابیچرے رکھی کہ آپ دیکھیں بہت سارے ہمارے ساتھی ان برسوں میں چلے گئے دنیا سیفانی سے اور ان کو خراجی قدد پیش کرنا خراج تحسین پیش کرنا ہے اور اس کے بعد پھر گورنر صاحب کا ایلیٹرنڈر صاحب کا ایڈرس ہوگا اور پھر اس کے بعد بڑگام کے رازون کے رہائشوں نے نوجوان جعوید احمد دار کی موت کے خلاف احتجاج کیا جعوید نے چند دن قبل اپنے والدین کے ساتھ خاندانی تنازے کی وجہ سے خود کو آگ لگا لی تھی جس کے نتیجے میں وہ ایس ایم ایچ ایس اسپتال سنگر میں انتقال کر گئے اور وہیں پر پھر گاؤں کے رہائشوں نے جعوید کے خاندان کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں سوری کاروائی کا مطالبہ کیا ہے علاقے کے لوگو کا کہنا ہے کہ جعوید کے والدین نے جائدات کے تنازے پر اسے کئی بار تشدد کا نشانہ بنایا ہے جبکی جعوید کی بیوی نے اس واقعے کو قتل قرار دیا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے انصاف کا بھی مطالبہ کیا ہے مطالبہ کیا ہے ہم چاہتا ہے ہمارے بائی سونز بوئی شید آب بیدار دیشان کٹل کرنے ہنے والے بھائی اپنے پناہ پیٹرول دوسنار یہ بائن ست کھان دائرنے یہ مجانا ہے تم دوت اسی بایا نی سوالس کی گاورمارس دی مگر فرمیشن پلیس آئیس ان پر بیت یہ وہ کور وارڈی ڈیم وارڈی شکر گزار یون مگر یہ وہ کور انک کسان آواند حربا بھی یا تارشتے موسیقی موسیقی کامیابی پر ایتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب انہیں راحت ملی ہے کیونکہ اس ریچ کے خوف کی وجہ سے لوگ باہر نکلنے سے کتراتے تھے عدبی مرکز کامراز کا دو روزہ سالانہ عدبی کانفرنس آج اختتام پذیر ہوا اس کانفرنس میں کشمیر کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے عدیب شورا کی علاوہ کشمیری زبان و عدب سے دلچسپی رکھنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی دیکھئے آپ نے ہمارے ساتھ جڑیتے کلسیاں آپ نے دیکھا کہ کلسج ہماری کانفرنس تھی جو کل دو بجے سے شروع ہوکے آج تین بجے افراد پہنچے اور اس میں بڑے سیشنز تھے پہلے دن ہم نے عدیب عدب اور جو پرانے جو لکھاری تھے اور آج کے لکھاری تھے ان کو آپس میں یہاں ایک پلیٹ پانگیا تاکہ وہ اپنے شکوے اور جو تاظرات انتے ہیں ان کو آگے کریں اور اس کے بعد انہوں نے اپنے شکوہ اور جوابی شکوہ لے اس کے بعد ہم نے رات کو ایک قرآدہ سیشن بھی کیا موسیقی کی محفل بھی رہی اور آج صبح سے جو آپ نے دیکھا کہ قرآدہ سیشن میں کہ کشمیری زبان کو کلاسک سٹیٹس محفل بھی یہ عدبی مرکز کمراز کی سوائی سے یہاں پر دو روزہ کشمیری زبان اور ثقافت کی حفاظت کے اعتبار سے جو ایک کانفرنس منائی گئی اس کا مقصد و مدہ یہی تھا کہ ہم اپنی کشمیری زبان جو ریجنل لینگویجز ہیں اور اس میں جو ہماری کشمیری زبان ہیں اس کی محافظت کریں اپنے گروہ میں اپنی نئی پود کو کشمیری بولنا سکھائیں اور اس میں فکر کرنے کی کوشش کریں اور جو ایک بہت بڑا علمی اساسہ ثقافتی اساسہ ہمارا ہے کشمیری زبان میں اس کو نئی نسل تک منتقل کرنے کی جو ہے کاوش ہے تو چلے بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے بارہ ملا کے منٹ کمپلیکس میں منٹ سٹی گیمنگ زون کا افتتہ کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی مسودہ میر کی یہ گیمنگ زون گیمنگ کے شوقین افراد کیلئے ایک خوشکوار اور دلچسپ ماحول فرہاں دے جو کچھ ہم کر سکیں جو کچھ ہم کر سکیں سوسائٹی کے لیے تو کب در ہے پھلکہ اگر ہم نے دیکھا میں بھی اس کا پارٹ ہوں ہم نے کچھ پہلک کیا ہوا ہے جہاں کی ابھی کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انہمپلائیمنٹ ہے انہمپلائیمنٹ میں یہ وجہ ہے کہ جو سب سے زیادہ سکے ہیں وہ زیادہ سکے ہیں انہمپلائیمنٹ دے رہے ہیں انہمپلائیمنٹ سے بھی ان کے ہاتھ ہے کہ وہ ان کا خیال کر سکے ہیں تب سیلی سے بھار جو بچے ہیں سوہ I have a lot to this community this is my way of paying back and i need to thank my dad for that i mean i wouldn't have been possible had he not made it possible praki alhamdulillah hirobilalamin it's because of all Allah talak آپ ہمیشہ دیکھتے ہوں گے کہ بچے موبائلوں پر لگے ہوتے ہیں اس میں ان کے لئے اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے پہلانی بچے نے درگ کے دوران کچھ کی یا درگ سے اس کی جان چلی گئی آج یہ آپ بارہ ملہم ہے پہلی بار یہ بہت بڑی اجیورمنٹ ہے آپ بہت اس کی بات کیوں کرتے ہیں یہاں پر آج کل ہمارے بچے جو ہیں وہ لگس کی طرف جا رہے ہیں ہمارے بچے بہت برائیوں کی طرف جا رہے ہیں یہاں اس ٹاؤن میں بہت ضرورت تھی کہ ایک ایسا پلیر فورم بچوں کے لئے ہو جو یہاں پر شمالی کشمیر کے زلہ بارہ ملہ کے سوپور میں آج بز مشہر و عدب کی جانب سے ایک روزہ عدبی کانفرنس کا انقاد کیا گیا اس دوران عدب سے وابستہ شہران شرکت کی اس موقع پر نوجوان شاعر مدسیر مرشال کی کتاب اینڈ آئی قویٹ کی رسم رونمائی بھی کی گئی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کی آج کل لکھنے والوں کی تیدہ تو بڑھ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگ کتابیں لکھتے نہیں ہیں لوگ کتابیں لکھ ضرور ہیں بلکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کئی نیوز بھی آتی ہیں اکثر کی جھوٹے بچے نے ٹیندھ کے بچے نے کتاب لکھی لیوندھ کے بچے نے کتاب لکھی لیکن ستم ذریفی کی یہ بات ہے کہ پڑھنے والوں کا رجحان دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے اب کلم کار جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے جب بھی کچھ لکھتا ہے کوئی عدب پارہ لکھتا ہے کوئی آرٹیکل لکھتا ہے اس کے لکھنے کا کہیں نہ کہیں یہ مقصد ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ جس کو اجاگر کرنا چاہتا اور جس کے بارے میں وہ سمال سے کلم کے ذریعے بات کرنا چاہتا ہے تو اسی طرح سے میری بھی ایک کابی سابقا ڈائریکٹر گولا محمد قریشی آج کتابیں چاری کی ہیں جس میں سے چھے کی رسم رونمائی کی گئی انہوں نے کہا کہ انہیں بچپن سے کتابیں لکھنے کا شوق تھا اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ کتابیں کالجو اور ہائر سکینٹری سکولز میں بغیر موضع کے فرہم کی جائے تاکہ طلبہ کو پڑھنے اور سیکھنے کی ترقیب دیسٹرک انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ شوپیاں نے چمو کشمیر مراز کامراز اکیڈمی کے تعاون سے کشاندار مشاعرہ اور اعزازی تقریب کا انعقاد کیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر کی شرکت نے تقریب کی رونمائیشن آج مراز کامراز اکیڈمی کی طرف سے ڈگری کالے شپیان میں یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس کے کئی سیگمنٹس ہیں ان سیگمنٹس میں مشاعرہ ہے ان میں ایک پیپر ریڈنگ سیشن ہے اس میں کتابوں پر تبصورہ ہے اس میں کچھ لوگوں کو آوارڈ ملنے ہیں جمہو کشمیر آل ڈیپارٹمنٹس کلرکل سٹوف ایسیشن اور جمہو کشمیر نیشنل اولڈ پینشن ریسٹوریشن یونائٹیڈ فورم نے ایک کنونشن منعقد کیا جس کا مقصد پرانی پینشن سکیم کی بحالی کا مطالبہ تھا اس بوقع پر ملازمی نے نئی پینشن نظام کے مسائل پر بات چک کی منیشنل فیڈریشن جو جمہو کشمیر کے انتظامی ہیں پچاس سے زیادہ مہتموں میں کام کر رہے ہیں منیشنل کریڈر اور کلرکل کریڈر کی واحد ترجمان ہیں اور بحثیتی صادق فیڈریشن میں آپ کی وسادت سے یہ آواز تمام ملازم ان جمہوناں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ ہماری منیشنل فیڈریشن کو ہمارے کریڈر کو کچھ پیچیدہ مسائل درپیش ہیں جن میں کیریر پروگریشن ہے جن میں ہماری سنگل سرلس ہے جس میں ہمارا پیٹ ڈسپیریٹی جو ریٹرسپیکٹو ایفیکٹ ہے جن کو کوٹ نے تسلیم کر کے ہمارے حق میں فیصلے صادر کیے ہیں اور ان کی عمل آوری کے لیے اگرچہ ہمارے تو چلے اس اردو خبرنامے میں اتنا ہی ابھی کے لیے مجھو دیجئے جازت اور آبنرہی گلستانیوز کے ساتھ